اسلام علیکم دیرے کے انڈریٹس آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ کورپرول کا کمپلیٹ الیجیبیلٹی کریٹیڈ ایڈیسس کروں گا اگر آپ لوگ دو ہزار تائیس میں اے ایس ایف میں ایزا کورپرول جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں کمپلیٹی آپ لوگ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا آپ کی اس میں ہائٹ کیا ہے ایج کیا ہے ایجوگیشن کیا رکوائیڈ ہوتی ہے جتنے بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزیں اسی ویڈیو میں وائنڈ اپ کرنے والا ہوں سو گئیش کمپلیٹ ویڈیو پر بنے رہیے گا کمپلیٹ ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں کورپرول کی کمپلیٹ ڈیٹیلز جاننے کے لیے سب سے پہلے آنے آپ کو گوگل پر گئیش گوگل پر آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایکسپورٹ جوپ سرنڈی فور سمپل گئیش جیسے آپ ایکسپورٹ جوپ سرنڈی فور سرچ کریں گے آپ کے سامنے جو پہلی ویب سیٹ آئے گی وہ یہ ویب سیٹ ہے اس ویب سیٹ کا لینک آپ کو رسیپشن بھی مل جائے گا سمپل اس کے اوپر کلک کر کے آپ اس ویب پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد گئیش سورہ سا آپ کو سکرول کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو نمبر اون پہ پوسٹ آئے گی وہ یہی پوسٹ ہے اسف کورپورل الیجیبیلٹی کرائیٹریا سمپل گئیز اس کے اوپر آپ کو کلک کر لینے کلک کرنے کے بعد آپ اوفیشلی اس پوسٹ میں آ جائیں گے یا پھر سٹارٹنگ میں آپ کی کچھ بیسک انسٹرکشنز ہیں جو کہ ایمپورٹنڈ ہیں اینڈین گئیز آپ لوگ کا کمپلیٹ الیجیبیلٹی کرائیٹریا ہے ون بائی ون میں ایک ایک چیز آپ لوگ کے ساتھ ڈیسٹس کروں گا کمپلیٹ ویڈیو پہ بنے رہیے گا فرس نمبر پہ بات کر لیتے ہیں کہ الیجیبیلٹی کرائیٹریا ہوتا کیا ہے الیجیبیلٹی کرائیٹریا کا مطلب وہ شرائط ہوتی ہیں اسف کی جس پہ ہر کینڈیڈیٹ کا اترنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ لوگ الیجیبیلٹی کرائیٹریا کو فولو نہیں کرتے ہوں گے تو سمپل آپ لوگ اس جوب کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے اب یہ الیجیبیلٹی کرائیٹریا میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ اب آپ لوگ ہمیں بتانا شروع کروں گا ون بائی ون نمبر ون پہ بات کر لیں کورپورل کے لیے جو جنڈر ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ میلز اینڈ فی میلز دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹرانس جنڈر ہے تو وہ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا جنڈر والا کن سیپ تین آتی ہے آپ لوگ کی ہائٹ ہائٹ جو میلز کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے وہ مینیمم ہوتی ہے پانچ فیٹ چھے انچز اور فی میلز کے جو ہائٹ ہوتی ہے وہ مینیمم ہوتی ہے پانچ فیٹ دو انچز اب مجورٹی آف کینیڈیٹس کوئیشنز کرتے ہیں کہ سر میری ایک انچ ہائٹ کم ہے یا کچھ پوائنٹ کم ہے یا اوپر نیچے ہے تو کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی ہائٹ میلز کے لیے پانچ فیٹ چھے ان سے ایک پوائنٹ بھی کم ہوئی یا فی میلز کی پانچ فیٹ دو ان سے ایک پوائنٹ بھی کم ہوئی تو آپ لوگ کو وہ ریجیکٹ کر دیں گے یعنی کہ انفیٹ کر دیں گے اب بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ لوگ کی ہائٹ زیادہ ہوگی تو کوئی ایشو تو نہیں بنے گا بلکل نہیں آپ لوگ کا کوئی ایشو نہیں بنے گا کم نہیں ہونی چاہیے زیادہ جتنی مرضی ہو وہ چل جائے گی I hope so ہائٹ کا بھی کنسیپٹ آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا نیکٹ بات کر لیتے ہیں چسٹ کی چسٹ ہوتی ہے میلز کے لیے جو کہ ساڑھے بتیس اور ساڑھے چونتیس رکوائیڈ ہوتی ہے ساڑھے بتیس سیمپل میر کی جاتی ہے اور ساڑھے چونتیس آپ لوگ کی چسٹ فلاو کر کے چیک کی جاتی ہے تو آپ لوگ کی فلاو کے ساتھ ساڑھے چونتیس ہونا ضروری ہے اگر آپ لوگ کی چسٹ بھی کم ہوگی then وہ آپ لوگ کو ineligible کر دیں گے یعنی کہ unfit کر دیں گے آپ کو پہلے اپنی چسٹ increase کرنی ہے and then physical کے لیے جانے ہیں I hope so guys کہ چسٹ کا ڈاؤٹ بھی آپ کو اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا next آ جاتا ہے ہمارے سامنے weight weight جو minimum males کے لیے required ہوتا ہے وہ 48 kg ہوتا ہے اور minimum weight for females ہوتا ہے جو وہ 45 kg ہوتا ہے اب maximum جو weight ہوتا ہے وہ آپ کا BMI table اور آپ کی height کے according چیک کیا جاتا ہے جب آپ لوگ center physical کے لیے جاتے ہیں آپ کی height اور BMI table کے base پہ آپ لوگ کا highest weight یعنی کہ maximum weight چیک کیا جاتا ہے I hope کہ weight والا concept بھی آپ کو اچھے سے clear ہو گیا ہوگا next چلتے ہیں education کی طرف education کا part بہت زیادہ important ہے اس میں majority of candidates questions کرتے ہیں کیا سر ہم نے arts کی ہے ہم اس میں apply کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے science والے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے میں آپ لوگ کو ایک چیز clear کر دوں اس میں صرف matter required ہے آپ لوگ کے کتنے بھی number ہیں کون سی بھی grade ہے devian ہے یا پھر آپ نے arts میں کیا ہے science میں کیا ہے یا computer biology کسی میں بھی آپ نے کیا ہوئے doesn't matter آپ لوگ simple اس post کے لیے لیجی بلنہیں صرف اور صرف آپ لوگ metric pass ہوں آپ لوگ اس job کے لیے apply کر سکتے ہیں overall پاکستان سے age limit کی بات کی جائے 18 سے 30 years ہوتی ہے آپ لوگ کی age 18 سے 30 years ہے اس میں آپ لوگ کو ایک منت کی بھی relaxation نہیں ملے گی بلکہ ایک دن کی بھی نہیں ملے گی اگر آپ لوگ 30 سال ایک دن کے ہو جائیں گے تو بھی آپ لوگ ان jobs کے لیے apply نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج vacancies آئی ہیں اور ابھی آپ لوگ 29 سال اور 29 دن کی ہوئے ہیں then آپ لوگ اس میں apply کر سکتے ہیں آپ لوگ اس میں eligible ہوگے لیکن اگر آپ لوگ کا ایک دن بھی cross ہو جائے گا then آپ لوگ in eligible ہو جائیں گے next آجاتی ہے nationality nationality guys اس میں overall پاکستان کی candidates eligible ہوتے ہیں چاہے آپ کسی بھی city یا اگر صبح سے belong کرتے ہوں آپ لوگ ASF airport security force میں apply کر سکتے ہیں فردر آپ لوگ کچھ important چیزیں نہیں ہیں but related post ہیں اگر آپ لوگ چیک کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہ latest jobs آئی ہیں different departments میں تو آپ لوگ یہ اچھے سا چیک کر سکتے ہیں سو گز یہ تھی آج کی میری چھوٹے سی ویڈیو ASF corporal کے eligibility criteria کے اوپر اگر آپ لوگ کو کوئی doubt ہو کوئی confusion ہو کوئی question ہو آپ لوگ comment box میں comment کیا کریں مجھے بتائیں میں اس کے اوپر clarification کروں گا آپ لوگ کے doubts clear کروں گا so guys don't forget like subscribe and share Allah Hafiz I meet with you in next video